این ارہی خالد کے ساتھ جیل کی خوبصورت ویو دوں آپ کو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ مندر مجھے یہاں کا آپ کا بتا ہے میں پانی سے سمندر کے ساتھ مجھے بہت ہی خاص قسم کا لگاؤ ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عابد رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ ادرے مانی یوٹیوب چینل دوستو یہ بہت خوبصورت جیل ہائی ڈائیڈ میں یہ جیل بھر جاتی ہے اور لوڈ ڈائیڈ میں یہ خالی ہو جاتی ہے علاقہ بہت خوبصورت ہے اس طرف ایک میرا پلارٹ ہے اس پلارٹ پہ میں جانے کے لیے آج قرآن میں نے بنایا ہے ہم نے تو اپنی ساری زندگیاں گزار دی ایک انچ بھی ہم نے جگہ قبضہ نہیں کسی کی کی لیکن ہمارے پلارٹ کو قبضہ کیا جا رہا تھا تو ہم نے اب وہ ہم نے وہ تین لاکھ روپے کا خریدہ تھا بہت پہلے اگر اس کے ساتھ کہا ہم نے تین لاکھ کا پلارٹ کئی اور خریدہ ہوتا تو ہماری جو ہے بہت بہترین اس کی ویلیو بڑھ چکی ہوتی وہ اس ٹیمپل کم اس سے کم جس طریقے پہ ہم پلارٹوں کی قیمتیں بڑی ہیں میرے حساب میں کم سے کم اس کی قیمت جو ہے کم سے کم بیس اٹھارہ بیس لاغ روپے ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پلارٹ کی قیمت آگے بڑی یا نہیں بڑی برحال جن بھائی سے ہم نے خریدہ ہے وہ بھی ہمارا بھائی اپنا محلے دار تھا اس سے ہم نے یہ پلارٹ خریدا یہ لوکیشن کے لحاظ سے کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے سمندر سے بہت محبت کرتا ہوں یہ لوکیشن دیکھیں ایک جیل نمہ بہت خوصورت لوکیشن ہے بہت خوصورت ہے اور ساتھ یہ پیس آری سیلر رہیشی ایریا نیوی کا بہت خوصورت بن چکا ہے تو اس کی وجہ سے سمندر کے کی طرح میرا جانا بہت ہوتا ہے جیل یہ دیکھیں پانی کی کچھ اس طرح بھی ہے سینسویڈ یہاں سے تقریباً میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے پانچ کلومیٹر ہے اور الحمدللہ میں روزانہ صبح یہاں سے رننگ کرتا ہوا کبھی ناغہ ہو جاتا ہے ایک دو دن سے میرے تو بیت خراب نہیں میں نہیں آیا ہوں تو یہاں سے میں روزانہ رننگ کر کے جاتا ہوں سینسویڈ تک پانچ کلومیٹر اور پانچ کلومیٹر اللہ کے حضرت کرم سے واپس دوڑ کے آتا ہوں ایک گنڈہ پانچ منٹے تیس منٹے جانے میں لگتے ہیں اور یہ علاقہ مجھے بہت پسندر پینتیس منٹے میں واپس آتا ہوں تو میں نے یہاں پر ایک پلات جو لیا وہ اسی لئے لیا ہے کہ میں ڈائیور بھی ہوں آپ کو پتا ہے غوتہ خوری بھی مجھے آتی ہے پاکستان نیوی سے میرا وقت رہ چکا ہے میں سرویس کر چکا ہوں پاکستان نیوی میں بھی تو میں نے پلات جو لیا ہے وہ بھائی صاحب جو ہے جنہوں نے وہ پلات دیا تھا امجد صاحب کو امجد صاحب نے وہ پلات ہمیں دیا نظیر بھائی کو نظیر بھائی اور میں نے وہ مشترکہ مل کے ہم نے خونے خرید ہے وہ پلات اب وہ پچھلے مالک نے جو ہے نا گفضہ کر لی اب امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ بنائیں پلات ہم نے بات کر لی ہے جویس صاحب سے یہاں پہ یونس آباد کے سیٹھ ہیں ان کا بیٹا ہے جویس صاحب تو جویس صاحب نے بھی عامی بری ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنا بلات بنائیں تو آج ہم جا رہے ہیں اس پلات کو نشاندری کرنے کہ بھائی اپنے پلات کے پر جو ہم نے جہاں تک حدود ہے وہاں تک ہم اس پہ بلاک لگا کر کیونکہ پہلے ہمارے بلاک لگے ہوئے تھے وہاں پر پیلے پتھر لگے ہوئے تھے ہمارے رائیڈ سینڈر پہ سیدھے ہاتھ پہ ہے ایس آری سیلر خالد ہے سیلر رائشی ایریا خالد اور الٹے ہاتھ میں یونس آباد ہے تو اس سے آگے پھر یہاں سے تقریباً دو کلیمٹ رہا گیا جو ہے سینس پیٹ ککا ویلیج جہاں ہم سیومنگ ڈائیونگ کے لیے جاتے ہیں اور پچھلے دو ہفتے سے میں پرنام بنا رہا ہوں کہ میں جاؤں گا جاؤں گا برحال پہلے ہلکا سا گلے کا مسئلہ آ گیا تو نظلت کام نہیں ہونا چاہیے دائیونگ میں پھر مجھے جو ہے یہ ریشیس کا مسئلہ آ گیا تو رننگ میں مجھے بتا نہیں کیا کیونکہ جب میں اتنی لانگ رننگ کرتا ہوں دس کلومیٹر ایج پہ آگے دس سے گیارہ کلومیٹر میری دن کی صبح ایک گھنٹے میں صبح ایک گھنٹہ پانچ منٹ ایک گھنٹہ دس منٹ میں میری رننگ ہے تو اس میں پھر وہ ایک دن میں نے اس طرف آنے سے گریز کیا اور اپنے گراؤنڈ میں ہی میں نے رننگ کی پتہ نہیں وہاں کوئی کیا چکر ہوا ہے کسی کی نظر لگ دیئی ہے یہاں کوئی ایسا چکر تو نہیں تھا کہ مجھے یہ ریشیس کا مسئلہ ہو جاتا ہوں ایک دن میں بیمار ہوں تو تخلیف بھی بڑھ گئی اور تین دن تقریباً میں آج تیسرا دن ہے جو میں نے رننگ نہیں کی چلے جی انساباد کا ہیریہ ہی کلاتا ہے یہ جہاں میں نے اپنا پلارٹ پرچیز کیا ہے پرچیز تو نظیر صاحب نے کیا ہے پر میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے ڈیڑھ لاک نظیر صاحب نے دیا تھا آج سے تین سال پہلے ڈیڑھ لاک میں نے دیا تھا تین سال ہو گئے نظیر تین سال ہو گئے اور سویو کا سمندر تو اس میں پاؤں ریت میں جیسے آپ نے رکھا پاؤں آپ کے ریت میں آئیلی آئیلی ریت چپک جائے گی یہ اس سیڈ کی ریت ہے اور جب آپ خوش کونے پہ بھی وہ ریت آپ کی پاؤں سے ہسانی سے اترے گی نہیں اس سیڈ کی ریت اور یہ پانی ایسا ہے بالکل شفاف اور بہت ہی خوبصورت سیڈ ہے کراچی کی ایک میرے نظر میں سب سے نصدیق ترین اور خوبصورت ترین واحد سہل سمندر تفریق کے لیے رہ گئے ہیں سنسریٹ اور مخص پہلیے ہیں یہ یہ جو بڑا درخت آرہا اس گلی میں ہمارا پلات ہے یہاں سے محض اونہ کلومیٹر آگے سہل سمندر یہ یہاں پر سہل سمندر پہ چلانے کے لیے خونٹ جو سواریوں میں چلاتے ہیں لوگ یہ وہ لوگ یہاں پہ آباد بھی ہیں سندھی تو یہ ہم اپنے پلات گلی میں مڑ گئے ہیں اب یہاں سے محض سات سے آٹھ سو میٹر آگے میرا مطلب پلات سے آگے سہل سمندر ہے اپنے پلات کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں اور مین روڈ سے میرا پلات تقریباً جو ہے پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ہے آپ تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ یہ پلات میرے لئے آسانی سے میرے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو کہ اس پر کوئی قبضہ معافیہ نہ آئے میرے پلات پہ اور میں اس کو کوریج میں لے سکوں تو یہ دیکھیں فی الحال جس سے ہم نے خریدا تھا اس ٹیم اس کا کہنا تھا کہ بھئی آپ اس میں جلدی سے چار دیواری کر لے چار دیواری کرنے کے لئے یہ گزر گا کلیر ہونا ضروری ہے سب سے پہلے تو جب سمندر چڑھتا ہے تو یہ سمندر کا پانی یہاں تک آ جاتا ہے اور پھر لوگوں نے جہاں اپنے پلاتوں کے سامنے بھرتی ڈالی ہے تو جب یہ پلات والے اپنے پلات کے سامنے بھرتی ڈالیں گے تو ہم آگے کی طرف تب بڑھ کر اپنے پلات کے دیکھیں یہ پلات ہے اب یہ پلات والا اپنے پلات کے سامنے اچھی بلی وہ بھرتی ڈالے گا تاکہ یہاں پانی نہ آسکے تو پھر ہم اس سے ڈمپر گزار کے آگے جا سکیں گے تو اب ہم نے کہا کہ اس ٹائم تو ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بھرتی ڈالنی پڑتی تھی اب ہم بعد میں آئے ہیں اس طرف تو ہمارے پلاٹ کو انہوں نے خوبصورت ہی رہی ہے پانی بہت زیادہ چڑھا ہے جس کے ویسے پانی یہاں آیا ہے بھی اتر رہا ہے تو پانی جب چڑھتا ہے تو یہ پلاٹ بھر جاتے ہیں پانی سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے پہ اس کو ہم کر سکتے ہیں اپنے پلاٹ کو کوریج میں کس طریقے پہ لا سکتے ہیں دیکھیں پلاٹ میرا یہ پلاٹ ہے یہ یہ بلاک لگے میں ابھی ہم نے اس سے حد کر کے اپنے پلاٹ کے این سامنے ہم کھڑے ہیں اس میں سے چڑھائی یہاں سے لے کہ یہ اس کونے تک ہے اور اس طرف تھوڑا سا ہم یہاں سے مطلب کوئی چالیس فٹ ہم لیں گے چالیس یا پنتالیس فٹ یا نہیں کیا ہم اس کو دو سو پچاس گز کریں گے پورا جو سو پچاس گز کا پلاٹ ہے ہمارا یہ ہمارا دو سو پچاس پہ سودھا ہوا تھا تو اس کے جو مالک ہے اس نے جوے صاحب نے اس پلاٹ کو پورا وہاں سے لے کے دیکھیں وہ بڑا پلاٹ کر کے ایک کر دیا تھا رہا چھوٹے چھوٹے سارے پلاٹ اس طرح یہ ٹکڑوں میں یہ دیکھیں حدود بانٹی ہوئی ہے اس کی بیچ میں سے لینے لگی ہوئی ہے آگے وہ آگے لگی اس سے آگے اس طرح یہ اس نے ساری ختم کر کے ایک پلاٹ بنا دیا تھا تو ہمارا پلاٹ بھی اسی طرح یہاں میرے چار دیواری ہوئی ہوئی تھی اس بلاکوں کی اس پیلے پتھروں کی تو اس پہ اس جوے صاحب نے کیا کیا کہ ایک کر دیا تو جاکہ جو آتے ہیں ہمیں مطلب اس کا کوئی مسئلہ وہ اپنے پارٹنر سے اب ہم نے اسے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ پلاٹ ہے ہمارا کارنر کا پلاٹ ہے اس طرح بھی گلیس کونے کی طرف بھی گری لگتی ہے تو آدھا نظیر کا آدھا میرا ہے تو اب انہوں نے کافی انظار کے بعد دو چار پانچ مہینے انظار کے بعد اس نے زیادہ دی کہ آپ اپنے پلاٹ کو جو ہے چار دیواری کریں تو یہ دیکھیں یہ پانی سوندر کا پانی کھڑا ہے آکے تو جب لوگ آباد سوندھوں گے بھرتی ڈالیں گے پہلے یہاں پہ پانی کھڑا تھا اسی طریقے پہ کسی صاحب نے بھرتی ڈالی ہے یہ دیکھیں جس طریقے پہ یہ پانی کھڑا ہے اس طریقے پہ یہاں پہ بھی پانی کھڑا تھا اب اس نے اپنی بھرتی ڈالی ہے بھرتی آج کل توڑ پوڑ میرا رستے میں آپ نے دیکھا آکس بے روڑ جو تعمیر ہو رہا ہے وہ لوگوں کی املاک جو گرائی گئی ہے اس سے کافی بھرتی نکل رہی ہے اور بھرتی بھی سستی ڈال رہی ہے تو اس کی ویسے یہ لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ڈالوا لے جتنے ڈالوا سکتے ہیں نظر جا کے وہ ڈمپر یہ ڈال رہا ہے بھرتی اس سے جا کے پوچھ کے آؤ کتنے کا ڈمپر ڈال رہا ہے بھاگ کے جاؤ جاتے ہیں ابھی ڈمپریں وہاں لوڈ کر رہے ہیں ان سے پوچھ لے تو ہم بنا ہے جانے والا اچھا ٹھیک ہے ہم نے قبضہ نہیں کیا ہمیں بھی رہستے نظر آتے ہیں دیکھیں یہ جاڑی ہیں یہ کاڑ کر ہم اس پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں اب ہم اس پہ اپنی جاڑیوں کو کٹاؤ کر کے اس پہ بھرتی ڈال کے ہم اس جاڑیوں کو تو اس پہ ہم اپنی یہ جگہ قبضہ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے قبضہ زندگی میں نہیں آج تک کیا کیونکہ ہم اس شریح مسائل بھی ہیں اس میں کئی مسائل ہیں گورنمنٹ کی جگہ ہم قبضہ کرتے ہیں کس طرح کریں گے کیا ہے ہم پلیس سے پلیس کو رشوت کھلائیں گے بہت مسئلے مسائل ہوں گے ہمارے لئے تو ہم نے یہ نہیں قبضہ آج تک کیا ساری زندگی سی میں گزر گئی ہماری تو ہم نے یہ پلات خریدہ اور اب دعا کیجئے کہ پلات خیر و آفیت سے ہمارے ہاتھ میں واپس آجائے اب ہم اس پہ کام شروع کرنے کا پرنام بنا رہے ہیں اسی سوچ بچارے کے لئے ہمیں آئے ہیں دوستو یہ میں اب دوبارہ اپنے مین روڈ پر چڑھ چکا ہوں سین سپیٹ ماری پور مین روڈ پر یہاں سے اب ٹائم آپ نوڈ کر لیں یہ ٹائم چل رہا ہے میری ویڈیو کا تقریباً 15 16 17 سیکنڈ ہو گئے ہیں تو اب ہم یہاں سے جب جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں سائل سمندر سمندر کا کنارے پر مجھے کتنا ٹائم لگے گا ایک لینک برائے بنیادی سہت کے لئے ایک لینک ہے سیدھے ہاتھ پہ گزر گیا گورنمنٹ وائز پرائم بھی سکول کککا ویلیج یہاں پہ سکول بھی بنا ہوا ہے لوگوں کی خوبصورت گھر بھی لوگوں نے بنائی ہوئے ہیں کچھ عریب بھی ہیں کچھ پیسے والے بھی لوگ ہیں میکس لوگ ہیں یہاں پر یہ مائکیروں کو یہ علاقہ دیا ہوا ہے اور ہم بالکل 20 کی سپیٹ میں جو یہاں سے گزر رہے ہیں تو 20 کی سپیٹ میں ہمیں ایک منٹ پورا ایک منٹ لگا ہے جو ہم یہ مچھلی چوک سینس پیٹ میں پہنچے ہیں تو اب یہاں سے آگے سہلے سمندر نظر آ رہا ہے آپ کو بالکل کلیر گھما دے بس ہم نے اندر نہیں جانا ہے سمندر کی کرنا رہی ہیں یہاں سے آگے سے گھما دے جانے دے جانے دے جانے دے چلے جی ایک منٹ 22 تیس کنڈ میں ہم سمجھو دس دس کی سپیٹ میں یہاں پہنچ گئے ہیں دس پندرہ بیس یہ سپیٹ سی ماری چلے جی واپس 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 یہ مچھلی چوک یہاں پر امران کوچکڑڈا ہے یہ یہ مقامی لوگوں کے لئے یہ یہاں کے مغریب لوگوں کے لئے یہ پانی بھی یہاں پہ مہیا کیا ہے پینے کے لئے پینے کے لئے یہاں پہ مقامی غریب لوگوں کو پینے کے لئے کیونکہ یہاں وارٹر سپلائی کے لئے نہیں ہے واپسی کا سفر ہے میرا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اسلام علیکم موسیقی